دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے realme 7i موبائل پون کا جو پاسورڈ لگا ہوا ہے یعنی کہ جو آپ کا اپنے پانچ یا چار یا چھے ڈیجٹ کا پاسورڈ لگا رکھا آپ اس کو چینج کیسے کر سکتے ہو تو اسے چینج کرنے کے لئے دوستو آپ کو اپنے موبائل پون کی شیٹنگ میں جانا ہوگا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے موبائل پون کو اپن کر لیتا ہوں کیا ہوتا دوستو ہمارا پاسورڈ کئی بندوں کو پتہ لگ جاتا ہے یعنی کہ جب بھی ہم اپنا پاسورڈ کا یوں پیو کرتے ہیں تو ہر کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے تو دوستو ایسے میں کیا ہوتا ہے ہمیں ہمارے پون کی پرویسی کے لیے اپنے پاسورڈ کو چینج کر لینا چاہیے چینج کرنے کے لیے دوستو آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوگا سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر سکوڈ جو آپ کے سامنے یہ فنگر پرنٹ اور پاسورڈ کا اپسن آجائے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کروئے دوستو آپ کے سامنے آئے گا لوگ سکرین ایپ سب سے پہلے ٹھیک ہے لوگ سکرین پاسورڈ آپ کو پہلے اپنا جو پاسورڈ آپ نے لگا رکھا ہے پہلے لگا لیجی اور اس کے بعد اگر آپ اپنا پاسورڈ کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ٹرون اپ کر دیجئے اور موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو موڈیفائی پاسورڈ پر کلک کریے یعنی کہ آپ کو پاسورڈ بدلنا ہے تو ہم یہاں پر اپنا پہلے پورانا پاسورڈ ڈالتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو اپنا نیا پاسورڈ یہاں پر بنانا ہوگا تو چلی میں اپنا نیا پاسورڈ بنا لیتا ہوں جیسے آپ کو اپنے نیا پاسپورڈ گنایا اس کو ویریفائی بھی کرنا ہوگا آپ کو اپنے نیا پاسپورڈ ہیں آپ پر دو بار ٹائپ کرنا ہوگا جیسے آپ دو بار ٹائپ کروگے تو آپ کا پاسپورڈ وہ موڈیفائی ہو گیا ہے تو اس پرکار دوستو آپ اپنے ریل میسے ہونا این موبائل پون کے اندر اپنا پاسپورڈ چینج کر سکتے ہو تو دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے دنہیں بات